اسے نوڑا سر جوکل کشور جی شرید جوکل کشور شرما جی بولیے بولیے آرمی ساپ باد میں بولیے گا جنیواز سبابتی مہدے کہ آپ نے مجھے ریل منترالے کی ڈیمانٹس پار گانٹس پار بولنے کے لیے موقع دیا میں آپ کا ابھار پر کرتا ہوں اور میں یہ جو کانگریس کے مطر یہاں پر شور مچارے نے کہوں گا کہ دیش کے بشکاس کی بات چل رہی ہے یہاں تھوڑا شانتی سے بیٹھیں بات کو سنیں اور اس دیش کے بکاس میں اپنا بھی تھوڑا سا جوکدان دیں پہلے تو ستر برشوں میں آپ نے کوئی جوکدان نہیں دیا ہے اب موڈی جی کے نرطت میں دیش آگے بڑھ رہا ہے اس میں آپ کا بھی تھوڑا سا سوچ جوک چاہیے بیٹھئے بیٹھئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے آپ دیکھ جی سوا پتی جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ خط منتری نرملا سدرہ منجی کی اور سے اس بار جی جی ساری ایسے کام بولے ہو ادیرنجن جی ایسے کام بولے ہو ادیرنجن جی سباپتی جی ہمارے بیٹھئے میں یہ چرچہ ہوئی تھی کہ اکر یکرین کے اسیو پہ 193 کا نوٹس آتا ہے تو چرچہ کرنے کے لیے سرکار کیا رہی ہے دیکھیں منتری ماننی منتری جی کے وقت پہ بر کسی پرکار کی چرچہ کی بیبستہ نہیں ہے اور یدی جیسا منتری جی نے کہا ہے آپ منہ انترین نوٹس دیجئے نا پلیس دیڈاون جگل جی ادنے سباپتی جی میں آپ کا ابھار پرنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ریل بے کی دیوانٹ پر گرانٹ پر بولنے کے لیے یہاں پر موقع دیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پار دت منتری نرملا سیتہ رمنجی کی اور سے ریل منترالے کو ایک لاکھ چالیس ہجار شیسو ستا سٹھ کوئنٹ تیرہ کروڑ روپے اوپنٹیز کیا گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی راشی ہے چرچہ ڈیمنڈ کر دیجئے نہیں پلیس دیش کے بکاس کے لیے پلیس کوابریٹ ناو اور پششتور پر ریل بے منترالے کے لیے تاکہ وہ ساری سبدھائیں ریل بے منترالے لوگوں کو دے سکے جس کے وہ حق دار ہیں جس کے وہ حق دار ہیں یا ان ساری سبدھاؤں سے آج تک دیش کے ناگلک جو ہیں وہ بنچت رہے ہیں اس لیے میں اس کا سمرتن کرتا ہوں اور ساتھ میں کہنا بھی جاتا ہوں کہ پچھلے دنوں کرونا کارل میں اس ریل بے منترالے نے اپنا بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ اس کرونا کارل میں بھی دیا ہے کرونا کارل میں ریل گاڑی جو ہے وہ چلتی رہی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام جو ہے وہ ریل بے منترالے نے ریل گاڑی کے مادیم سے کیا اور اس سے بھی بڑی بات جو جے تھی کہ ریل بے نے جے سنشد کیا کہ کسی بھی پردیش میں راشن کی کمی نہ ہو اس لیے انہوں نے ٹرینیں چلائی ہر پردیش میں راشن پہنچایا اور وہ راشن جو ہے وہ ہر گریب کے گھر جو ہے وہ پہنچایا گیا تاکہ کوئی بھی گریب جو ہے وہ بھوکھا نہ رہی اس کے ساتھ ساتھی میں ریل بے کرمچاریوں کا بھی ابھار پرٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کرونا کال میں اپنا بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ اس دیش کے ناگرکوں کے لیے دیا مہدے میں بتانا جاتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پہ اس بجٹ میں نئی ریل بیشانے کے لیے اور پٹری کا دھوری کرنے کے لیے بھی پرابدان رکھا گیا ہے جس سے کہ ہمارا دیش جو ہے وہ آگے بڑھے گا پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان کی بھی گوشنہ کی گئی اس کے تحت واقعی منترالیوں کے علاوہ ریل منترالے بھی آتا ہے اور ریل جاتیوں کو وہ ساری سبدائیں ملیں جو انہیں ملنی چاہیے تو بجٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں چار سو نئی بندے بھارت ٹرینڈز وہ بھارت پرش میں چلائی جائیں گی اور آج بندے بھارت ریل میں بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں اور جہاز کے سفر سے بہتر ہے بندے بھارت ریل کا سفر ایسا لوگوں کا کہنا ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے ہارتک پرسندہ ہو رہی ہے میں دیش کے پردان منتری نریندر بھائی موڈی جی کا ریل منترالے جی کا ریل منتری جی کا آبھار پرش کرنا چاہتا ہوں کہ پرثم بندے بھارت ٹرین جو ہے وہ پندرہ فروری دوہجار انیس کو دلی سے وارانسی کے لیے روانہ ہوئی جس کا دیشبر کے لوگوں نے سواگت کیا لیکن میں آبھار اس لیے بھی پرش کرنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر بھی وہ سوباگی شالی پردیش ہے جس میں تین اکتوبر دوہجار انیس کا دن دیش کے لوگوں لوگوں کے لیے اور بشیش طور پر جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک سکت سمجھ لے کر آیا کہ دلی سے شریف ایشنو دبی کٹرا کے لیے بندے بھارت ٹرین کا شبارام جو ہے وہ اسی دن ہوا آج پورے دیشور کے وہ شردالو یوں مہویشن دبی جی کے درشن کرنے جاتے ہیں یا جمہو کشمیر میں برہمن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں یہ بندے بھارت ٹرین کی سوبجہ جو ہے وہ مل رہی ہے اور کھانے کی جہاں پر بات چل رہی تھی کھانا بھی بہت اشہ ملتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ٹرین کا بشیش طور پر بندے بھارت ٹرین کا کھانا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں سرکشہ کی درشتی سے بھی کافی اشہ قدم جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اور جیسا کہ بجٹ میں بھی دکھایا گیا ہے کہا گیا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم بھی زیادہ تر سفر جو ہے وہ ٹرین میں کرتے ہیں آج بائیو ٹائلٹ کی سبجہ جو ہے وہ شد پرشد کوچ جو ہے اسے وہ قبر ہو چکے ہیں وہ جو درگند کی وجہ سے پھیلنے والی ہے اور پٹریاں بھی ساب ستری دکھائی دیتی ہیں نظر آتی ہیں یہ قدم پہلے بھی اٹھائے جا سکتے تھے لیکن پہلے کی سرکاروں کو یہ چنتہ نہیں تھی انہیں تو صرف پریوار اور پارٹی کی ہی چنتہ جو ہے وہ ستائے رہتی تھی اس لیے آج لوگوں نے انہیں اپنے پریوار کی چنتہ کرنے کے لیے بٹھایا ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری بہت ساری سبدائیں جو ہیں وہ اس بندے بھارت ٹرین میں دھی گئی ہیں اور یہ کس نے سوچا تھا کہ بھئی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ ٹرین جو ہے وہ چلے گی اور وہ سفر جو آٹھ دس گھنٹے بارہ گھٹے پندرہ گھنٹے کا ہوتا تھا آج وہ شے گھنٹے میں جو ہے وہ قبر ہو رہا ہے میں بندے بھارت کی جو ٹرین اگلے سال تہیس تک پچھتر ٹرین چلنے کا لقش جو ہے وہ سرکار نے لیا ہے اس کی سرہنہ کرتا ہوں اس سے دیش کے ناغرگوں کو بہت بڑا جو ہے وہ لا ملے گا مہدے میں کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھی کہ ہمارے جمہ کشمیر کے لیے بھی جمہ کشمیر کے لیے بھی ریلوے منترالے نے بہت اچھے قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اور دلی سے یلندر اور جلندر سے جمہو ریلوے کا ریلوے پٹری کا دہری کرن کا کام لگ بگ پورا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی جمہو جو ریلوے سٹیشن ہے اسے ایک اچھا اور آدھنک ریلوے سٹیشن بنائے جانے کے لیے کارے جو ہیں وہ پرارم ہیں اور ہمارا جو جمہو ریلوے سٹیشن کا پلیٹ فارم وہاں پر بھی وہ ساری سبدائیں دینے کا پریاس ہو رہا ہے یہ ایک اچھے ریلوے سٹیشن میں ہوتی ہیں لیکن مہدے میں آپ کے مادم سے تھوڑے سی باتیں اپنے کشیطر کے لیے بھی کر لوں یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ریلوے منترالے کے جو افیسر ہے وہ ہمارے سکشیطر میں گئے اور جمہو کے نکٹ ایک منوال ریلوے سٹیشن آتا ہے وہاں پر جو ریلوے پلیٹ فارم ہے وہ بہت ہی نیچے ہے ریل گاڑی میں شڑنے کے لیے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پلیٹ فارم کو تھوڑا انچہ کرنے کا پرابدان تھا لیکن آج تک وہ شروع نہیں ہو پایا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جلد سے جلد پورا کیا جائے اور منوال ریلوے سٹیشن پر ایک فوٹ آبر بریز بنانے کی بات تھی اس کا شاید انہوں نے ٹینڈر لگایا ابھی تک وہ بھی شروع نہیں ہو پایا تو اپروچ روڈ جو ہے وہ ایک منوال سٹیشن کے لیے جاتی ہے میں پراثرہ کروں گا ریلوے منترالے سے کہ وہ روڈ جو ہے وہ پردیش کو ٹرانسپر کی جائے پی ڈیولیو ڈی کو ٹرانسپر کر دی جائے تاکہ ہم پردیش کے پرشاسن دوارہ اس روڈ کا جو نرمان کار ہے اسے پورا کر سکیں جلہ سامپا کے گوڑا سلاتھیوں میں بہت بڑا ایک ریلوے فاتک ہے اور اس فاتک پر ریلوبر بریز بنانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی جلہ جمہوں کے وجالتہ میں ڈائیمنڈ پبلک سکول کے پاس چک لارگن میں گام میں ایک ریلوبر بریز بنانے کا کام جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونا چاہیے اس سے بڑی دکھتیں جو ہیں وہاں پار آ رہیے اور جلہ سامپا میں کالا بڑی جلہ سامپا میں کالی بڑی سامپا میں ریلوبر بریز کا منوال ریلوبر سٹیشن پر وہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت دور دور سے لوگ جو آتے ہیں انہیں یا تو کٹرا اور پھر ادھم پر جا پھر جمہوں آنا پڑتا ہے تو یہ منوال ریلوبر سٹیشن جو ہے وہ ایک ایسا سٹیشن ہے یہ پچیس کلومیٹر کے ریڈیس کلومیٹر پر وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سٹیشن پر آ سکتے ہیں مہدے میں یادہ نہ کہتے ہوئے یہ جمہوں پنچ ریلوے لائن بشانے کا جو سروے تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب کرونا مہماری سے بھی نجات ملی ہے تو اس پر بھی بچار کیا جائے جو پنچ شری ایماری جی سب 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 سب